اقام حبیب ہے انور پر حاضری ہو تو کیا آپ سے استعانت کی جا سکتی ہے یعنی آپ سے مدد طلب کرنا یہ شرعن صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استعانت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو اگر وسیلہ سمجھ کر کی جائے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی سے طلب امداد افضل اور اولا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ قائم فرمایا ہے اگرچہ وہ غیر محتاج ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر وسائل کے بھی براہ راست ہم دعا کرتے اور آسمان سے خود ہمارے گھر میں سب کچھ آ جاتا جس سے بنی اسرائیل پر منوصلبہ نازل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ تقریبا قائم کر دیا ہے اور ہم ان وسائل کی طرف بڑھ کر اپنی حاجات کو پورا کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر اس وسیلے کو آپ اختیار کریں گے تو خدا نہ خواستہ یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر اس وسیلے کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اگر پیسہ چاہیے ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں پھر جوب کرتے ہیں محنت کرتے ہیں سیلری آتی ہے بھوک لگ رہی ہوتی ہے کچھ چیز خریدتے ہیں اسے پکاتے ہیں پھر اسے کھاتے ہیں چواتے ہیں پیٹ میں اتارتے ہیں تب کہیں جا کے پیٹ بھرتا ہے کتنے چیزوں کے وسائل آئے کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں سے استعانت اگر یہ سمجھ کر ہو کہ یہ صرف اس کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی نیت اسی ارادے کے ساتھ اسی قصد کے ساتھ بکسرت صحابہ اکرام عائل مردوان کا اپنی حاجات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ثابت ہے اور جواب میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں آقے کہتے ہو یا مجھ سے کیوں دعا کروا رہا ہو اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ تمہارے دعا قبول کر لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقینات فرمائی اللہ کی بارگہ میں رجوع کرو اس سے دعا کرو خود قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم نے صحابہ کی حاجات اور مشکلات کو سننے کے بعد ان کی دونوں طرح امداد فرمائی جو ما تحت الازباب بھی ہے ما فوق الازباب بھی ہے کبھی دعا فرمائی ہے کبھی علاج تجویز کیا ہے اور جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اکثر حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حافظے کی کمی کا عرض کیا تو سرکار نے ایک چادر بیچھائی اور تین دفعہ اس طرح ہاتھوں سے کوئی چیز ڈالی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو انہوں نے سینے سے لگا لیا اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں بھولا ہوں تو یہ دیکھیں حافظہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اسی طرح جب آپ روزہ انور پہ حاضر ہوں تو بالکل یہ یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبریں انور میں اس سے کہیں زیادہ بہترین زندگی کے ساتھ حیات ہیں جیسے دنیا میں آپ تشریف فرما تھے آپ لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں اور اگر کوئی دعا کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے فلان چیز کے دعا کر دیں تو سرکار کرم بھی فرماتے ہیں لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے ہنفی کے روشنی میں کسی بھی نماز کو وقت گزار کر پڑھیں گے قضا ہوگی اور وقت سے پہلے پڑھیں گے تو عدا ہی نہیں ہوگی اس لئے ہر نماز کو اس کے وقت میں عدا کرنا ہی ضروری ہے اگر کہیں پر یہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نمازیں جمع فرمائیں ہم ان میں تطبیق پیدا کرتے ہیں قرآن کی آیات میں اور ان میں کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ ایک نماز آخری وقت میں عدا کی لیکن اپنے وقت میں اور دوسری اپنے وقت میں عدا کی لیکن بالکل اول وقت میں جسے زہر کو بالکل لاست میں عدا کریں بڑھ کے چکے اگدم اثر شروع ہو گئی پھر آپ نے اثر پڑھ لی تو یہ بظاہر دونے نمازیں جمع ہیں لیکن یہ اپنے اپنے وقت میں ہیں ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کرنا حالت سفر میں بھی فقہ نفی مشرن جائز نہیں ہے ایک یہ پوچھا تھا کہ شوہر نے زوجہ کو حالت حیز میں تین طلاقی دے دی ایک ساتھ تو کیا یہ طلاقیں واقع ہوں گی بلکل واقع ہوں گی تینوں طلاقیں فقہ نفی کے روشنی میں اور بلکہ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تمام صحابہ اکرام اس پر متفق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد خاص طور پر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کی عادت تھی کہ بعض اوقات کوئی بات کہے کر اس کو بار بار دھوراتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں پانی لاؤ پانی پانی تو یہ جو ہم نے دوسرے دو پانی پانی کہا ہے یہ نئے پانی نہیں مانگوارے بلکہ پہلے والے کوئے لفظ کو پختہ کرنا مقصود ہے تاکہ سننے والے کو اگر شبہ ہو تو اس کو شبہ دور ہو جائے تو پہلے دو عدوار میں عرب بار بار اپنی بات کو دھوراتے تھے گویا کہ ایک دفعہ بات کہی اور دو دفعہ اس کی تاقید پیش کر دی دور میں بھی تین طلاقوں کو ایک شمار کیا گیا کیونکہ وہاں مقصود ایک ہی دینا تھا اور دو اس کی تقرار تھی لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگوں کو ایک گفتگو کا اسلوب تبدیل ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آبادی بڑھتی ہے باہر کے لوگ ساتھ آکے رہنے لگ جاتے ہیں یا زیادہ یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں کے اثر قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے تحذیب میں تمدن میں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو کرنے میں چینج آ جاتا ہے جو لوگ کسی بھی پورے ہمارے ملک سے کراچی میں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کے اندر چینج سب واضح طور پر دیکھتے ہیں ان کے اٹھنے میں بیٹھنے میں ان کے گفتگو کرنے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اس دور میں تبدیلی واقع ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تین طلاقوں کو تین ہی نافذ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کی عادت بدل چکی ہم تین کو تین ہی مانیں گے اور اس پر تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا اس کے بعد یہی رواد چلتا رہا اس کے بعد پھر آئیم اربعہ امام آزم امام شافع امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہم اس پر متفق رہے اور پھر پندرہ سو سال کے بڑے بڑے تمام فقہہ اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ حالت حیض کی طلاق واقع ہوتی ہے جہذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اب حلالہ کی بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام میرا پہلا سوال جو ہے کہ کیا کوئی ایسے گناہ بھی ہیں جن سے میکیاں ختم اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں دوبارہ آپ کول کر لیجئے گا ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم محمد صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ٹرکس کے جو ہسپیٹلز ہوتے ہیں جن میں زکات وغیرہ سب لگائے جاتے ہیں اس میں سید صاحب کا علاج کرانا کیسا ہے جبکہ وہ افورد بھی کر سکتے ہیں اچھا اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا نیک عمل جس میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو اور اس کو ہماری مدد اپنے بہت سے کام چھوڑ کر کرنی پڑے جس سے اس کے دل میں کچھ کوفت اور ناگوائی کے جذبات پیدا ہوں تو ایسے نیک کام میں جلد بازی کرنی کی کیا شریح حیثیت ہے مطلب ہم کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ دوسرے کے دل میں کوفت پیدا ہو رہی ہے یوں مطلب یہ کہ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم کسی کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں ہم اکیلے ہی کام نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہماری مدد جنہ وہ کچھ اپنے کام چھوڑنے کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے تو اس سے وہ بیزار ہو رہا ہے کوفت کا شکار ہو رہا ہے تو ایسے نیک کام میں جلد بازی کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے اور اچھا تیسا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں ان کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کا سوشل بائیکورٹ کیا جائے اور ان سے نفرت آمید رویہ رکھا جائے تو یہ کبھی واپس دین کی طرف نہیں آئیں گے لہٰذا ان سے خوش حسلاتی سے پیش آئے جائے تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آئیں آپ کیا فرمائیں گے اور بہت شکریہ السلام علیکم ایک اور قرآن السلام علیکم السلام علیکم جی والم السلام مفضہ میں تین چار سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے غیر سوائد کے ذریعے دنٹ سے گاڑی نکلوائی اور اس کو رنٹ سے کھڑا کر دیا تو ایسی گاڑی سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ جائز ہے دوبارہ بتائیں کونسی گاڑی نکلوائی سودھ پہ جی وہ گرنگ سے جیسے گاڑی نکلواتے ہیں کسیوں پہ غلط سرائی کے ذریعے جی اور اور اگلا قسط یہ ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے اس سوال سے مضاحت فرما دیجئے اور اور اگلا قسط یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا بعد میں انہوں نے چیک کیا تو ایک درہم سے زیادہ ان کے کپڑوں پہ نجاست لگی رہی تھی تو ایسے نماز جنازہ کی شرائی حیثیت کیا کیا اس کے کنڈیشن میں ادا ہو جائے گی چھیک ہے اور اور میرا اگلا قسط یہ ہے کہ یومی آشور کو کہتے ہیں کہ نو اور دس کا یا دس کا یا گیارہ کا رکھا جائے نفلی تو کہ یومی آشور کے دن اگر ایک روزہ فرز قضاء کا رکھنا چاہیں تو کیا رکھا جا سکتا ہے کہ یہ فرز کی قضاء کے بھی دو رکھنے ہوں گے سوال ہے چرہ نمائی فرمائیے گا چھیک ہے اور نرس کرتے ہیں کور کولر ہیں السلام علیکم مالکم السلام مستی صاحب جی کیسے مزا جائیں اللہ کرم ہے احضر جی میرے تین سوالات ہیں جی بولیے پہلے سوال ہے کہ کچھ موقع تھے یا تم نماز پڑھ لیا اگر ایکسرسائیٹی کو کرنی ہوتے ہیں کیا نماز کو ایکسرسائیٹی شاہدی دینا کیا یہ درست ہے ٹھیک ہے اور اور سوال یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا اللہ تمارک وطلہ شیطان کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا کیا یہ بات درست ہے اور اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد کے نماز پڑھ اس کے نماز ضرور قبول ہوتی ہے ہنگرڈ پرچنٹ کہ یہ بات درست ہے اور اور ایسرا سوال سکتی ہے یہ کہ ایک آدمی یہ اس کے پاس زمینیں مگر رہے ہیں اس سے آن بھی ناتی ہے لیکن اس کی بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ تم کماؤ بھی ضرور لیکن اس سے پیسہ اتنا آیا تھا کہ وہ نان ونفقہ ادا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کہ تم ضرور نوپری کرو یا کماؤ ترستہ آئیے اس کا مطالبہ درست ہوگا اور بڑی مہروانی انشاءاللہ میں ارز کرتے ہیں کور کولانے السلام علیکم علیکم السلام میرے چھے سوال ہیں پہلا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مکہ سے کچھ لوگ مدینہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کی غرض سے گئے کہ وہاں سے واپسی پر احرام بان کر آئیں گے صرف مزید نویمہ ان کو دو نمازیں ملی لیکن اس میں سے ایک اثر تھی ایک مغرب لوگ اس میں اثر قصر کرنا بھول گئے اور انہوں نے پورے چار فرس پڑھ لیے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا لوٹانا پڑے گا اور دوسرے شخص تھے ان کو آخری رکعت میں جب یاد آیا کہ انہوں نے قصر نہیں پڑی تو انہوں نے وہ سجدہ صحف کر لیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا دوسری بات یہ یہ پوچھنا تھا کہ عرفات میں ایک شخص احرام کی حالت میں تھا اور اس نے وہ ایک تہنی توڑ لی ایک چپکلی کو مارنے کی گھر سے چپکلی کو مارا نہیں لیکن تہنی توڑ لی تو کیا اس پر کوئی دم واجب ہوگا تیسری بات یہ کہ ہم نے سنا تھا کہ اگر آپ بارہ تاریخ کو اثر سے پہلے منہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ تیرہ کی رمی نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ بارہ تاریخ کو اثر سے پہلے منہ چھوڑ کر ہوتل آ گئے اور اس مطلب مطلب واقعی ٹائم گھر پہ رہے اور رات میں واپس صرف رات گزارنے کی گھر سے منہ آ گئے اور تیرہ تاریخ کی رمی کی تو کیا اس طریقے سے اثر سے پہلے چھوڑ کر اور دوبارہ منہ صرف وصرف رمی کرنے کی گھر سے جانا جائز ہے چوتھی بات یہ کہ آج کل جو گورنمنٹ اپنا حج پیکش دیتی اس میں عزیزیاں میں رہائش دیتی ہے تو کیا یہ عزیزیاں حدود حرم میں ہے یعنی اگر کسی شخص نے وہاں پر قصر کیا تو یہ کیا حدود حرم کی علاہ سے قصر مان لیا جائے گا اور ایک اور بات یہ پوچھنی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت پیسے یا بہت چیزیں بہت مطلب جمع کر کے محنت کر کے کوئی ایسی ایکسپنسیف چیز لیتے ہیں اور پھر لوگ ہم سے وہ مانگتے ہیں تو صرف صرف ایکسپنسیف ہوتی اس گھر سے کہ ہمیں نہ دینی پڑے اگر ہم جھوٹ بولنے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا یہ جھوٹ میں مانا جائے گا اور ایک اور سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے اتنا کام کرواتا ہے کہ آلٹیمیٹلی رات میں اس کو نماز جائے وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ بیٹھ کر پڑنی پڑتی ہے تو کیا اس طریقے سے یہ صحیح جائز ہے شکریہ جی بیاس کرتا ہوں ایک اور کالر ہے السلام علیکم علیکم السلام میرے سوال ہے کہ قسم تونے کا کفارج ہے اس رقم سے کسی ایک غریب کو وہ دی جا سکتی یا اس سے کم ضرورت کی چیز کپڑے اور کانے کے علاوہ خرید کی دے سکتے ہیں اور ازور کمانے والا بیٹا جو کماتا ہو وہ قسم توجہ تو وہ اپنے پیسوں سے کفار اس کا ادا کرے گا اور سوال یہ ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ مکڑیاں بہت زیادہ اوگر میں ہو گئی ہیں تو ان کا مارنا کیسے ہیں ٹھیک ہے اور اور بس بہت ایک مختصف طرح بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن مزید یہ اسی سے ریٹڈ کوئسٹن تھا کہ اب شوہر کو جب کہا جاتا ہے کہ تین واقع ہو گئی تو وہ قرآن اٹھا کر لے آیا اور بتایا کہ جو قرآن میں تو تین طلاقیں ایک لکھی ہوئی ہیں دیکھیں اتنا اگر قرآن سے مسائل کا اخص کرنا آسان ہوتا تو سارے دارالوم بند کر دینا ہی افضل اور اولا ہے کیوں کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں ایسے گھر بیٹھے مفتی بن جائے اور قرآن پاک اٹھا کر لے آئیں کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا کہ قرآن کے تین طلاقیں ایک ساتھ دی ہوں تو وہ ایک واقع ہوتی ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تو ایسے انہوں نے کہیں سے سن لیا ہوگا اور یہ وضاعتر وہ ہوتے ہیں جو مفتی گوگل صاحب سے رجوع کرتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں سیکڑ و ایک سیڈس کھل جاتی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ کون پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا لکھنے والا کون ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہے وہ صحیح لکھ رہا ہے غلط لکھ رہا ہے وہ سب بس اقتصاب فیض جو مسئلہ ہمارے مطلب کا ہو جو ہماری مشکل کو آسان کر دے چاہے وہ جمہور کے خلاف ہو صحابہ کرام کے خلاف ہو مسئیبت میں وہی مسئلہ سب سے اچھا لگتا ہے اور اس میں پورے شریع مسائل سے انسان بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یہ اپنی آخرت کی بربادی ہے اس لئے اس شوہر کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہم ایسی بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی اچھے مستند دار العلوم سے جہاں فقہ حنفی کے مطابق جواب دیا جاتا ہو اگر آپ حنفی ہیں تو پھر اسی کے مطابق آپ وہاں سے فتوہ لیں اور وہ شوہر کو دکھائیں اس کے مطابق فیصلہ کریں شوہر کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ کہتی ہیں ارے کہ یہ کوئی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جا رہی ہے تو کیا بیوہ بھی ساتھ آ سکتی ہیں کہ نہیں وہ چاری ہے کہ میں آ جاؤں تو کیا حکم شرع ہوگا جبکہ وہاں پر ان کا ایک بیٹا بھی موجود ہے جو ماں کو سنبال سکتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عورت جہاں پر رہتی ہے شوہر کا انتقال ہوا اگر وہاں سے نکلنے میں اس کے لئے کوئی شرع عذر نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی عددت وہیں پوری کرے گی اب جب وہاں پر ان کے شوہر پر رہتے ہیں بیٹا بھی رہتا ہے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ان کے لئے وہاں عددت گزارنے میں کوئی پرابلم نہیں تو ان کا گھر سے باہر نکلنا پھر شوہر کے ساتھ یعنی میت کے ساتھ یہاں پر آنا یہ سب گناہ ہوگا اور گناہگار ہوں گی انہیں چاہیے کہ اس وقت تو شوہر کے انتقال ہوا ہے کم از کم ان دنوں میں تو ایسے کام کریں کہ شوہر پر رحمتیں نازل ہوں ایسا نہ ہو کہ شوہر تربیت نہ کر سکا علم دین نہ سکھا سکا اس وجہ سے گھر والے جتنے گناہ کرتے ہیں شوہر پر بھی اس کا وابال ہوتا ہے تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں کہ میت کو روحانی تکلیف ہو کم از کم اپنے گھر میں رہ کر عددت کو پورا کر لیں یہ ابھی کہ پہلے میں کوئسن لے لیتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ آفرس کوئسن اگر ٹائم بچا تو لے لیں گے ایک پہلے نے پوچھا کہ یہ کیا ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو جہاں بالکل جیسے مسجد میں دنیا بھی باتیں کرنا اس سے نیکیاں کم ہوتی ہیں حدیث میں لکھا ہے اسی طرح کوئی حسد کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے کسی کی تو حسد سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اگر یہ بغیر اجازت شرع ہے جس غیبت کو حرام کہا جاتا ہے جوازی صورت نہیں ہے تو پھر جس کی غیبت کی اس کے نام عمال میں پہنچ جاتی ہیں تو اس طرح بہت سے گناہ ایسے ہیں جن سے نیکیاں کم ہوتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ یہ بعض اوقات جو ویل فیر کے ہاسپیٹلز ہوتے ہیں ٹرس کے تحت ہوتے ہیں جہاں زکاة وغیرہ کا پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پر کوئی سید صاحب اپنا علاج کروا سکتے ہیں جبکہ وہ علاج کو باہر بھی افورڈ کر سکتے ہوں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جہاں پر اس طرح کا مال زکاة اور غیر زکاة جمع ہو رہا ہو افضل اور اولا یہی ہے کہ وہ سید صاحب وہاں پر علاج نہ کروائیں کیونکہ سید حضرات کے لیے زکاة کا مال شرعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ جو واجب صدقہ تھا اس کے تحت آئیوے کچھ خجوریں تھیں ان میں سے ایک اٹھا کے اپنے موں میں رکھ لیں اور چونکہ آپ چھوٹے سے تھے خیال نہیں رہا موں میں رکھ لیں تو سرکار نے انگلی ڈال کو اس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اس کو تھوکو تھوکو کیا آپ نہیں جانتے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو صدقات واجبہ سید حضرات کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں مکس ہو وہاں افضل اور اولہ یہی ہے کہ علاج نہ کرائیں لیکن اگر فرض کر لیں کہ وہ ہسپٹیل ایسا ہے جس میں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور کہیں اور ان کا علاج کافی جگہ کروایا نہ ہوا تو ایسا ہوتا ہے پھر آدمی پوچھتا رہتا ہے ہر ایک سیار کوئی جگہ بتاؤ بہت علاج کروایا علاج نہیں ہو رہا اب وہ وہاں پر جا کے علاج کروا رہے ہیں اولہ ہے لیکن وہاں کی دوائیاں اور وہاں کی جو ٹریٹمنٹ وغیرہ جو بھی خرچے آتے ہیں اس کو نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں پر زکاة کا مال چل رہا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر وہ لیتے ہیں تو گناہگار نہیں کہلائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں طرح کا مال ہے ہو شکتا ہے کہ سید صاحب کا جس مال سے علاج ہوا ہو وہ غیر زکاة ہو اس احتمال کی وجہ سے ہم گناہگار قرار نہیں دیں گے بلکہ احتیاطی طور پر یہی کہیں گے کہ وہاں نہ کروائیں تو بہتر ہے یا کروائیں کسی اچھی مسئلیت کی بنا پر تو پیسہ دے دیا جائے یہ کہتی ہیں بعض اوقات کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں جلدی کروں اب کسی کو اس کی مدد کی بغیر غالباً وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا اور وہ شخص اپنا کام چھوڑ کر جب اس نیک عمل میں شامل ہوتا ہے تو کوفت کا شکار ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوفت ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا اب اس نیک کام میں جلدبازی کرنا کیسا دیکھیں جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص کوفت کا شکار ہو رہا ہے اس کا کام چھوڑوائے جا رہا ہے اور یہ موجودہ نیک کام تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتا ہے اس کے اس کام کے وقت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر جلدبازی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ کسی کو کوفت میں مبتلا کر کے اس سے نیک کام کروایا جائے اور وہ اس نیک کام کو اللہ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہے بلکہ بہت سمجھ کے کر رہا ہو تو ثواب تو بہت دور کی بات ہو سکتا ہے کہ وہ شدید گناہگار بھی ہو جائے اور اس پر وبال پڑے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس نیک عمل میں دیر کر لی جائے ہاں اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ نیک عمل فوری طور پر کرنا ہے اس کے بعد وہ محول نہیں رہے گا وہ نیک عمل نہیں کر سکیں گے پھر اس کی کوفت کا لحاظ نہ کریں اسے ایک دو فضیلتیں ضرور سنائیں اسے کوئی دنیاوی انام کا لالج دے دیں تاکہ رغبت پیدا ہو جائے اور پھر وہ کام کر لے اس میں پھر یہ صحیح طور پر جائز ہو جائے گا یہ کی بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص مرتد ہے اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھا کہ جس نے اس کو اسلام سے باہر کر دیا تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرتد سے اگر ہم مز بحیف کریں گے اس سے اچھا رویہ نہ رکھیں تو وہ واپس کیسے آئے گا اس لئے ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے دیکھیں ہاں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص اس میں ایسی علامات اور ایسے آثار ہوں کہ واقعی وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ سکتا ہو پہلی چیز یہ دوسرا جو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس میں وہ قابلت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رویہ سے اپنے کردار سے اپنے کلام سے اپنے گفتار سے اور جو اس نے مرتب ارتداد کے بعد مذہب اختیار کیا ہے اس کا رد کر سکتا ہو اگر وہ اعتراض کرے تو اس کے جواب بھی دے سکتا ہو تو پھر اچھا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ واپسی کے امکانات بھی ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ اگر وہ سوالات کرے تو جوابات بھی دے لیں اب اس پر خوب محنت کرنے چاہیے اور اب اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ کوئی یقین ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں وہ فوراں بھڑک جاتا ہے وہ اپنے مذہب پر بلکل پختا ہے وہ واپس آنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے یا پھر آپ میں وہ قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے چائے پلا رہے ہیں اس کو سیگرٹیں پلا رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں اور جب وہ دو کوئیسن کر لے تو کوئی جوابی نہ دے پائیں بلکہ اپنا ایمانی خطرے میں پڑ جائے تو وہی پھر کون سے اچھا رویہ سے آپ اس کو یہاں لے کر آئیں گے کبھی کوئی چائے پی کر بھی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس لئے یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اچھا رویہ اختیار کریں گے تو واپس آ جائے گا واپس کیسے آ جائے گا اگر وہ آپ کو چائے پلائے وہ آپ کو سیگرٹیں پلائے وہ آپ کو کھانے کھلائے آپ بھی مرتد ہو جائیں گے اب آپ کہیں گے نہیں میں تو ابھی بھی نہیں ہوں گا تو پھر وہ کیسے آپ کی طرف آ جائے گا تو یہ خام خام کے مطبع اپنے لیے ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ارتداد میں ڈٹ گیا ہے وہ آنے کے لئے تیار نہیں یا آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو بلکل اخلاق حسنہ یہی ہیں اس مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سامنے ہو اس سے سلام دعا نہ کی جائے اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کی جائے یہ کون کہہ رہے ہیں آپ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اخلاق کا درز دینے کے لئے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لئے ان کو آلہ درجہ تک پہنچانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے وہ جو سکھائیں گے وہ سب سے بہترین اخلاق ہوں گے تو اس لئے پھر دور رہیں یہ سب سے بہتر ہے ایک انہوں نے پوچھا کہ کسی نے گاڑی ایسے ذریعے سے لی جو ناجائز ذریعہ تھا اب اس گاڑی کو وہ کرائے پہ چڑھاتا ہے رینٹ پہ دیا ہوا ہے لیکن اس کو گاڑی پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے اس معاہدے کو ختم کرنا تو اس پہ واجب ہوتا ہے لیکن اگر نہ ختم کرے تو یوں نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی اگر تو اس قسم کا معاہدہ ہے گاڑی ملکیت میں آگئی ہے تو اب اس کو کرائے پہ چڑھائے گا تو یقین اسی بات ہے کہ اس سے جو کچھ آئے گا وہ جائز ہے تو یہ جو بیوئے فاسدہ ہوتی ہیں یا اس طرح جارہ فاسدہ ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی ہے جس کا عقد یا شریعت تقاضہ نہ کر رہی ہو اس میں چیز ملکیت میں آ جاتی ہے لیکن اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے جہازہ اب ختم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اب لیکن اس کو اس دوران کے قرائے پہ چڑھاتے ہیں جو قرائے آئے گا وہ شرن بالکل جائز ہوگا یہ بچی نے پوچھا ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے دیکھیں لسان شرع میں تو روح اور نفس دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اس لئے نفس اور روح یہ بالکل کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے بعض نے اس پہ کلام کیا کوئی الگ رکھا ہے لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نفس اور روح یہ بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک ہی کہتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا جب فارغ ہو گئے تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ ان کے کپڑوں پر ایک درہم سے زیادہ نجاست موجود ہے جس کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر امام صاحب کو پتا نہیں تھا چاہے معلوم تھا دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک درہم یا ایک درہم سے زائد اگر نجاست ہو تو نماز ہوتی نہیں ایک درہم کے برابر ہوتی تو یہ نماز ہو جاتی گناہگار ہوتے اچھا اب اگر پتا ہوتا پھر پڑھتے تو گناہگار بھی ہوتے نماز تو پھر بھی نہیں تھی معلوم نہیں تھا ایسی پڑھ لی گناہگار نہیں ہوں گے لیکن بہرحال یہ نماز نہیں ہوئی ہے تو اب ان کو چاہیے یہ تھا اگر پہلے متعلق ہو گئے تھے تو فورا لوگوں کو بتاتے دوبارہ نمازیں جنازہ ہونی چاہیے تھی اگر امام صاحب شرم کی وجہ سے مروت کی وجہ سے کسی کے خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے حتیٰ کہ مردے کو دفنا دیا گیا تو امام صاحب شدید گناہگار ہوئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے یہ ایک طرح کسا میت کا حق بھی ہوتا ہے انہوں نے حق میں بھی کوتہی کی گھر والوں کا حق ہوتا ہے ان کی بھی کوتہییں ہوئیں کسی کی یہ نماز نہیں ہوئی اس بچارہ وہ بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا اس لئے امام حضرات کو ذرا اخلاقی اور شرعی جرت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے اب امام صاحب کو چاہیے کہ اس کے لئے دعا بخشش و مغفرت کرتے رہیں کسرت سے عیسالِ ثواب کریں اور اس کے لئے کوئی ثوابِ جاریہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت ان سے رازی کر دے یہ کہتی ہے کہ یہ آشورہ کے روزے کے بارے میں جیسے حدیث میں ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملالو سرکار نے فرمایا ہے تو کیا اگر کوئی ان دنوں میں قضہ روزے رکھتا ہے تو کیا اس کے لئے بھی دوسرا روزہ ملانا چاہیے یعنی دو قضہ کے رکھ لیں تو یہ جی ہاں بالکل رکھنے چاہیے کیونکہ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ نفلی روزہ تھا یا فرض روزہ تھا اصل وجہ ہے یہود کے ساتھ مشابہت کو ختم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کے رکھنے کا حکم دیا اور یہود آشورہ کا روزہ رکھتے تھے ان دنوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرصی ہے اصل اللہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی تو سرکار نے فرمایا کہ ایک روزہ اور ملالو تاکہ یہود سے مشابہت بلکل ختم ہو جائے اب آپ نفل رکھیں یہ آشورہ میں تب بھی یہود سے مشابہت اگر آپ قضہ روزہ رکھیں تو بارالقضہ روزے میں مشابہت تو ہے تو اس لئے ایک اور روزہ ملانا ہی افضل اور آولہ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا نماز پڑھ لو ایکسرسائز اچھی ہو جائے گی تو نماز کو ایکسرسائز سے تعبیر کرنا کیسا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بچوں کو ترغیباً آدمی کہتا ہے کہ بیٹا یہ پڑھ لو یا کسی کو ہم کہہ رہے ہیں اور زمنی نماز کے فائدے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نماز میں یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ نماز بہت اچھی ہے یہ ایک بہترین بیسٹ ایکسرسائز ہے یہ بیان کر لیا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نماز کا ذکر حقارت کے ساتھ یا مزاق کرتے ہوئے کہنا ہے یا نماز پڑھ لے اچھا ایکسرسائز ہوگی یا ہنسرائے کے بھی بڑی ایکسرسائز کر رہا ہے ان دونوں صورتوں میں انسان شدید گناہگار ہوگا اور اس پر حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے تو اگر تحقیرا کہا ہے مزاقن ہے استہزان ہے تو پھر یہ حکم ہوگا اور اگر جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذہبی حوالوں سے کوئی بات کہی جائے تو اثر قبول کرتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اثر قبول اس وقت تک نہیں کرتے جب تک آپ عقلی لحاظ سے کسی چیز کی افادیت یا فائدوں کو بیان نہ کر لیں اس میں ان کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پھر نماز کا زمنی طور پر یہ پہلو بھی اس کو بتائیں تاکہ اس کا دل اس طرف مائیڑ ہو اسی طرح روزے کی افادیت بیان کرنا کہ جیگر بھوکے رہیں گے آپ تو سارا دن جو ہے وہ کیا فائدہ آپ کی باڈی کو ہوں گے میدے وہ کیا فائدہ ہے آپ کے کولسٹرول پہ کیا فرق پڑے گا آپ کے شگر پہ کیا فرق پڑے گا وغیرہ وغیرہ اگر آپ کے بتایا اور پھر کوئی ترغیب پا کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں اس میں کوئی حرج دی ہیں ایک مختصر سا بریک مزید لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ پر رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ شیطان مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کیا یہ صحیح ہے جنہیں یہ بالکل غلط ہے اور ایسا کہنے والا گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اس میں کئی احادیث کا انکار لازم آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو مقرر کیا ہے جو نماز میں وسط سے ڈالتا ہے یہ ہمارے لئے بطور آزمائش ہے تو یقینی سی بات ہے کہ مسجد کے اندر شیطان آئے گا اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان نے آپ پہ حملہ کرنا چاہا سرکار نے تو افریت اس کو فرمایا بہت بڑا جین اور یہ جو سرکش جین ہوتا ان کو شیطان ہی کہتے ہیں تو رحمت ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا تو اس کے زبان باہر نکل آئی اور میرے ہاتھ پر لگی تو میں نے اس کے لعاب کی تھنڈک کو اپنے ہاتھ پر محسوس فرمایا اور فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھوں صوب و مدینہ کے بچے اس کے ساتھ آ کر کھیلیں گے لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان کی بات یاد آگئی تو میں نے اس کو دعا یاد آگئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اب اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں موضوع سے ہٹ جائیں گے خلاص ایک کلام یہ ہے کہ بلکہ شیطان کا مسجد میں آنا ثابت ہے وہ آتا ہے لیکن بہکانے کے لئے آتا ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا لہٰذا یہ جو بھائی اس طرح کے جملے کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میری عقیدت اور میری محبت بہت زیادہ ہے میں زیادہ مسجد کا عدب کرتا ہوں میں زیادہ اللہ تبارک و تعالی بلکہ اس گھر جس کو گھر کہا جاتا ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی زیادہ تعظیم کے لئے سے جملے کہہ رہا ہوں تو اس طرح کی جوشیلی عقیدت بعض وقت جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے اپنی عقیدت کو جوش نہیں بلکہ تابع شریعت کریں تو انشاءاللہ فلح پائیں گے ورنہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ جو مسجد میں نمازہ دکھی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوگی یہ بھی جہالت ہے اور اسی طرح کے شخص کا مقولہ ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے بہت سارے ایسے ہیں جیسے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں ابھی نکلنے بھی نہیں پاتے کہ ان کے نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے موں پر مار دی جاتی ہے اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ بعض نمازی نماز کو ایسے ادا کرتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز اس کے لئے بددعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا ہے تو یہ مطلب غلط نمازیں پڑھتے ہیں ان کی ضائع ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ جی مسجد میں ہر نماز قبول ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح کی جہالت والی بات ہے یہ کہتے ہیں ایک شخص کے پاس زمینیں ہیں اور اس سے اچھے آمدنی آتی ہے جس سے ورام سے نان نفقہ وغیرہ پورا کرتا ہے تو کماتا نہیں ہے مزید بیوی کہتی ہے کہ تم کھاؤ کماؤ جا کر اور نوکری کرو تو بیوی کا یہ مطالبہ کرنا شرعان کیسا ہے دیکھیں یہ بلکل بیجا مطالبہ ہے بیوی کو بلکل حق حاصل نہیں کہ اس میں شوہر کو ڈانٹے ڈپٹے یا زد کرے گناہگار ہوگی اس کے لئے نان نفقہ شریعت نے واجب کیا تھا جو اس کو مل رہا ہے ہاں اگر وہ بہن یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر مسلسل گھر میں رہ کر اس کو زنگ لگ جائے گا اور بیکار ہو جائے گا یا غلط کاموں میں جب آدمی بیکار ذہن شیطان کا کارخانہ کہتے ہیں اس طرح وہ سمجھتی ہیں اس وجہ سے وہ کہتی ہیں تھوڑا گھر سے باہر نکلیں گے صحت بھی صحیح رہے گی چلے گا پھر رہے گا آدمی اور اپنی صلاحیتیں سے استعمال کرے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انداز درست ہونا چاہیے سخت لے جا نہ ہو ڈانٹا پٹنے جنجلاہٹ کا اظہار نہ ہو چیزیں پٹخنا اور لڑتے ہوئے نکل جانا کچھ میں بڑ 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 کرتے رہنا یہ شرائن بالکل جائز نہیں ہے پیار محبت سے ان کو اس ان چیزوں کی افادیت بتا کر راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں ورنہ منائی ہوگا شوہر میں بہرحال کمانا اس صورت میں واجب نہیں کیونکہ آمدنی کے ذرائع اس کے پاس موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی مکہ سے مدینے گئے تاکہ واپسی بھی پھر عمرے کا احرام پہن لیں گے اور وہاں دو نمازیں پڑھیں اور بھول گئے کہ قصر کرنی ہے پوری نماز پڑھ لی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں نماز ہو گئی لیکن گناہگار ہوں گے کیونکہ قصر واجب تھی واجب کا ترک ہوا اور اس پر سجدہ صاحب نہیں تھا جیسے ایک حضرت نے اپنا اجتہاد کر کے اس پر سجدہ صاحب کر لیا تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کو کبھی بھی دوبارہ موقع ملے تو لوٹا لیجئے گا ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے حالت احرام میں کسی چھپکلی کو مارنے کے لیے ایک ٹہنی توڑ دی تو کیا اس پر کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا تو دیکھیں یہ گھاس وغیرہ اکھیڑنا ٹہنی توڑنا حالت احرام میں منع تو ہے گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے لیکن اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا ایک یہ کہتے ہیں کہ دس گیارہ بارہ کی رمی کر لی تھی کسی نے کہا کہ بارہ کی عصر سے پہلے پہلے آپ منہ سے باہر نکل جائیں ورنہ پھر تیرہ کی رمی بھی ہوگی تو وہ چلے گئے عصر سے پہلے عزیزیہ پہنچ گئے اور پھر رات میں آ کر وہاں پہ ٹھیرے قیام کیا اور تیرہ کی رمی بھی کی کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر نکل جائیں عصر سے پہلے نہیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل جائیں تو تیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تیروی کی واجب ہوتی ہے فی نفسی دس گیارہ بارہ کی واجب ہے لیکن اگر بارہ کی مغرب وہاں گزار لی مغرب کا وقت منہ میں ہو گیا تو تیرہ کی بھی واجب ہو جائے گی اب وہ پہلے نکل گئے تو واجبی نہ ہوئی اب وہ اگر بعد میں رات میں آ کے وہاں پہ ٹھیر جاتے ہیں اور اگلے دن مارتے ہیں تو یہ ایک مطلب مستحب عمل تو آپ کہہ سکتے ہیں یا مبہ عمل کوئی واجب وغیرہ نہیں تھا نہ بھی آتے اور نہ مارتے تو کوئی دم بغرہ لازم نہ ہوتا ایک انہوں نے پوچھا کہ عزیزیہ حدود حرم میں ہے اگر ہم منہ سے وہاں جا کر اگر وہاں اپنے بال کٹوائیں قصر یا حل کروائیں تو کیا حکم شرع ہوگا تو جہاں بالکل عزیزیہ مکہ میں ہے اور یہ حدود حرم میں ہے دیکھیں نا مینہ تو اس کے بعد ہے وہ بھی حدود حرم میں کہ اس میں آپ جانور زیبہ کر سکتے ہیں قصر تو عزیزیہ تو اس سے پہلے ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک کہتے ہیں کسی نے پیسے جمع کر کے کوئی قیمتی چیز لی ہے اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو مفتے بھی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا کوئی شخص ہے جو خوف ہے کہ یہ اس کو مانگ لے گا اگر بتایا جائے گا تو اب وہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھی تمہارے پاس وہ چیز ہے تو ہم جھوڑ بول دیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح کی نقصانات سے بچانے کے لیے زو مانا بات کہنا یا توریہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کہنا کہ وہ کچھ سمجھے اور آپ کچھ اور مقصود لے رہے ہوں لیکن بوقت ضرورت اس کو عادت نہیں بنایا جائے بالکل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ پوچھتا ہے وہ چیز ہے آپ کے پاس تو آپ یوں ارادہ کریں کہ جیسے آپ کے اطراف میں بھی وہ چیز نہیں تو کہنے ہی میرے پاس تو نہیں ہے پاس تو نہیں ہے دور تو ہے تو یوں ارادہ کرنے ہی میرے پاس نہیں ہے اب وہ چلا جائے سمجھ کے بس ٹھیک ہے اب آپ گناہگار نہیں ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے میری ملکیت میں نہیں ہے یہ سری جھوٹ ہو جائے ملکیت میں تو ہے اگر قریب نہیں ہے تو دور تو پھے تو اس طرح کے کوئی جملہ نہ کہیں کہ بالکل سری جھوٹ ہو جب تک انسان ایسی بات سے گزارہ کر سکتا ہو جس میں گناہ کا کوئی شائبہ نہ ہو اس کو اختیار کرنا واجب ہے ہاں اگر بالکل ہی آخری سٹیج آ جائے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلان کہاں ہیں مجھے بتاؤ اور آپ کو یقین اگر اس کو بتاؤں گا تو یہ قتل کر دے گا اس کو جا کے فرض کر لیں ایک سیچویشن ایسی ہے اب آپ سری جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کھلا جگہ ہے تو سری جھوٹ کیونکہ اب جان کا مسئلہ آ گیا لیکن یہ کوئی اتنے ایسے بڑے مسئلے نہیں ہوتے ہیں اس لئے اس میں زومانی بات کہنا ہی ضروری ہوگا کہ کہتی ہیں بعد وقت شوہر کسی زوجہ کو اتنا زیادہ اس سے کام لیتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے تو کیا وہ رات میں پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے جائز ہے دیکھیں بلکل جائز نہیں ہے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہوگا تھکن اپنے مقام پر ہے لیکن اتنا بھی آدمی نہیں تھک جاتا کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز ہی نہ پڑھ سکے ہاں اس کو مختصر کر لیں جیسے عشاء کی نماز اگر پڑھنی ہے تو چار سنتیں پہلے کی چھوڑ دیں ڈائریکٹ چار فرض پڑھیں پھر نفل چھوڑ دیں دو سنت پڑھ لیں اور تین وطر یعنی چار نفل رہ جائیں گے چار سنتیں غیر موقع دا آٹھ رکت تو نکل گئیں باقی آپ پڑھ دیں اس طریقے نماز لیکن یہ کرنا کہ جی نہیں بیٹھ کر اچھا نفل جو سنتیں موقع دا ہے یہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض اور وطر یہ کھڑے ہو کر پڑھنے ہوں گے اگر بہت زیادہ تھکن ہے تو آپ سہارہ لے سکتی ہیں یعنی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں تھوڑا سہارہ لے لیں تاکہ ہو جائے لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا زیادہ تھکن اس کا عذر نہیں ہے ایک مخلوق کے لیے تو سارا دن انسان تھک جائے اور جب خالق کی عبادت کی باری آئے تو انسان اس کے احکام کو پامال کرے یہ تو ویسے بھی معیوب ہے اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو کیا اتنی رقم کی کوئی چیز لے کر کسی ایک شخص کو دے سکتے ہیں دیکھیں چونکہ اس میں جمع کا لفظ آیا ہے اور جمع کا اطلاع کم از کم تین پر ہوتا ہے اس لیے مناسب تو یہ ہے کہ اگر اتنے پیسوں سے مثلا ایک ہزار روپے تقریبا پاکستانی بن رہا ہے قسم کا کفارہ تو آپ کو چیز لے کر تین ہسوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے کم از کم تین افراد کو دے دیں یہی اچھا طریقہ ہے ایک ہی کو دینے کا مطلب ہے کہ تمام آپ نے جو دس مساکین کو دو ٹائم پیڑ بر کے کھانا کھلانا تھا وہ سارا ایک ہی آدمی کو دے دیا تو اس لیے اس میں مطلب مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ تین کم از کم آدمی کو دے دیں اور ایک کو بھی دیں اگر رقم کے ذریعے بھی فقہہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اللہ تعالیٰ علیٰ بات لیکن احتیاط اسی میں ہونے چاہیے ایک ہی کہتے ہیں اچھا یہ پھر کہا تھا کہ اگر بیٹا کماتا ہے اور اس نے قسم توڑ دی ہے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے پیسے سے کفارہ دے گا تو بالکل جو بالغ ہوتا ہے اور صاحب مال ہوتا ہے اسے اپنے مال سے ہی پھر عبادات کو عدا کرنا ہوتا ہے مثلا اگر زکاة واجب ہو گئے تو اپنے مال سے ہی زکاة نکالے قربانی کرے اسی طرح حج وغیرہ ہے وہ کرے ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ سارا پیسے اللہ کے گھر میں دے دیتا ہے تو پھر گھر والے جو بھی جس کی بھی ملکیت میں والد صاحب ہیں والد والدہ وہ اس کی طرف سے بھی کفارہ اس کی اجازت سے عدا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ مکڑیاں گھر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو مارنے کی کیا شرعہ حیثیت ہے دیکھیں مکڑیاں ہوں چاہے چیونٹیاں چیونٹے ہوں کسی بھی مخلوق کو بغیر شرعہ عوضر کے مارنا جائز نہیں ہے اب اگر فرض کر لیں کہ مکڑیاں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں وہ رات میں سوتے میں گر جاتی ہیں اوپر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں بچے ڈرتے ہیں عورتیں ڈرتی ہیں اس قسم کے صورتحال ہیں تو بہت بہتر ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کسی تھیلی وغیرہ میں لے کر کہیں دور جا کے چھوڑ دیں گارڈن میں چھوڑ دیں کہیں پر ماریں نہیں تاکہ چلیں وہاں پہ جا کے وہ تو اپنا بنا لیں گی انشاءاللہ کوئی جال وغیرہ جالا وغیرہ وہاں پہ رہ لیں گی لیکن مارنا مناسب نہیں لگتا ہے ہاں اگر ایسی زہریلی مکڑیاں ہیں کہ جو کاٹیں تو نقصان ہو جائے یا جسم پہ چلیں تو بعض وقت دانیں نکل آتے ہیں الرجک ہو جاتی ہے اس قسم کی ہیں تو یہ موزی کہلائیں گی اور موزی کو مار سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک پاکستان میں اکثر مکڑیاں بلکل بے ضرر سی ہیں ان کو مارا نہ جائے بلکہ کسی اور جگہ ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ کسی اور کے گھر میں بھی نہیں کہ پروسن کے ڈال دی ہے ساری کے ساری ہو یہ بھی غلط ہے کسی دور اس لئے میں نے کہا پارک وغیرہ میں جا کے کسی سنسان علاقے میں یہ وہاں گزارہ کر لیں گی وہاں چھوڑ دیجئے اب چونکہ تقریباً پروگرام کے وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے اگر زندگی رہی جو آفئر کوئسنز تھے وہ میں اس میں لے لوں گا انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اپنے دین سے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین اور ملک کی ترقی کے لئے موت سے پہلے پہلے استعمال کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حمد حبیب ہے